بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم مہدرم قصہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ جہاں رہیں خوش رہیں آج کی زیادہ ترین ریٹ کی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ دوستوں خدمت پر حاضر ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانک بنیاد پر آپ کو مقامی اور بین الاقامی ریٹ سے آگاہ کیا جاتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ فوری طور پر ویڈیو جو ہے حاصل کر کے ریٹ کے اپ ڈیٹ حاصل کر سکیں دوستو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے کل بھی ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ مارکیٹ مجموعی طور پر انٹرنیشنل مارکیٹ جو سینٹ کے حوالے سے بھی مجموعی طور پر مستاقم تھی لیکن مقامی مارکیٹ میں پچاس سے سو روپے کا اضافہ جو ہے دیکھنے میں آیا جو ہم ایک جو بہت زیادہ ایک تیزی کسی فصل میں آتی ہے نا کسی چیز میں وہ ابھی تک نہیں آ رہی ایک ہی جھٹکا لگ گیا تو ریٹ انشاءاللہ دس ہزار پر پہنچ جائے گا لیکن جو ہے وہ آئیسہ آئیسہ بس تھوڑی ہلکی ہلکی جو ہے وہ تیزی آنا جو ہے سٹارٹ ہو سکی ہے دسمبر کا مہینہ پیمنٹس کے مسائل بھی جو ہیں وہ ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جنوری میں ریٹس جو ہیں وہ مدید بہتر ہو جائیں لیکن کچھ بھی کہنا حتمی نہیں ہوتا آپ یہ نہ کہیں کہ جنوری میں واقعی ریٹ اوپر چلا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہوتا ہے بس بندہ اندازہ ایک لگا سکتا ہے تو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ پلس میں ہے لیکن مارکیٹ جو ہے ہر وقت بدلتی رہتی ہے اس حوالے سے کچھ بھی جو ہے یہ کہنا کہ اب پلس میں ہے تھوڑی دیر بعد پھر پلس میں ہی رہے گی ہر وقت چینج ہوتی رہتی ہے مارکیٹ کا اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا تو اگر ہم جو ہے مقامی مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو ریٹس جو ہیں کراچی کارٹن اسوسییشن نے مستحقم رکھے ہیں سولہ ہزار پانچ سو رب تک اور اس میں پچھلے دو ہفتے سے کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ریٹس مستحقم ہیں اس کے علاوہ جو ہے روئی کے ریٹس جو ہیں وہ پنجاب اور بلوچستان میں سترہ ہزار اور سندھ میں سولہ ہزار تک سولہ ہزار پانچ سو تک موجود ہیں تو مقامی مارکیٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بلوچستان کے ریٹس کے حوالے سے تو وہاں زیادہ سے زیادہ ریٹس پچانوے سو تک یا چھانوے سو تک جو ہیں وہ موجود ہیں خوزدار میں ریٹس ہیں جی نو ہزار چار سو روپے تک بارکھان میں یہ بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں بارکھان میں ریٹس نو ہزار روپے تک موجود ہیں زیادہ سے زیادہ خاران میں زیادہ سے زیادہ ریٹس جو ہیں وہ نو ہزار پانچ سو روپے تک زہری میں زیادہ سے زیادہ ریٹس جو ہیں آٹھ ہزار پانچ سو روپے تک موجود ہیں اسی طریقے سے اگر سندھ کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں جو ہے آٹھ ہزار چار سو پانچ سو تک مارکٹ موجود ہے سانگھڑ میں جو ہے آٹھ ہزار روپے تک ریٹس موجود ہیں اسی طرح جو ہے مختلف منڈیوں کے ریٹس موجود ہیں پنجاب کی مارکٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو پنجاب میں جو ہے کل سو سے جو ہے وہ ڈیڑھ سو روپے کی تیزی نوٹ کی گئی آج پتیزی کا سلسلہ جاری ہے اور فورٹ آباس میں جو ریٹس ہیں وہ پہلے چھاسی ستاسی اٹھاسی سو تک ہوتے تھے تو اب جو ریٹس ہیں وہ نو ہزار تک فورٹ آباس میں پہنچ چکے ہیں مروٹ میں ریٹس جو ہیں نو ہزار دو سو تک موجود ہیں چوک منڈا کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں آٹھ ہزار تین سو روپے تک حاصل پور میں ریٹس آٹھ ہزار تین سو پہلے موجود تھے اب آٹھ ہزار پانچ سو تک مارکٹ موجود ہے سادک آباد آٹھ ہزار چار سو روپے تونسہ شریف آٹھ ہزار پانچ سو روپے میاں والی نو ہزار دو سو روپے پپلا منڈی نو ہزار چار سو روپے تک جو ہیں ریٹس موجود ہیں تو مجموعی طور پر کل کچھ منڈیوں میں سو سے دو سو روپے کا اضافہ نوٹ کیا گیا تھا اور یہ اضافہ جاری ہے تو آج سا ایسا مارکٹ جاری ہے اوپر کی طرف انٹرنیشنل مارکٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت جو سینٹ چل رہا ہے وہ اکاسی شریعہ دو نو یہ اب سے تھوڑی سی دیر پہلے کا سینٹ ہے تو اب اس میں کوئی تبدیلی آگئی ہو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا پلس یا مائنس میں چلا گیا ہو تو سینٹ جو ہے اس وقت اکاسی شریعہ دو نو پہ چینج پلس میں ہے پلس زیرو اشارہ ایک چار پرسنٹیج جو ہے پلس زیرو اشارہ ایک سات پرسنٹ پریویس جو کلوز ہے اس سے پہلے جو مارکٹ کل کلوز ہوئی تھی وہ اکاسی شریعہ ایک پانچ پہ ہوئی تھی آج جب اوپن ہوئی تھی اکاسی شریعہ زیرو چھے پہ اور دن میں یہ اسی سے اکاسی کے درمیان جو ہے ٹریڈ کرتا رہا ہے تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے کپاس کی پاکستان میں تو باقی جو ہے وہ انشاءاللہ دعا کریں کہ لاکڈاؤن میں مزید نرمی ہو جائے شائنہ کے اور مزید حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ نرمیاں جو آتو رہی ہیں لیکن ابھی تک پوری طرح وہ اوپن نہیں ہو پا رہا تو جیسے ہی اوپن ہوگا تو مزید اس میں جو ہے اضافہ نوٹ کیا جا سکتا ہے تو آج دوستو جو ہے جمعہ تل مبارک ہے آج دوپہر والی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جائے گی کیونکہ آج جمعہ کو مقامی مارکیٹس تقریباً کلوز ہوتی ہیں تو پھر جو ہے ریٹس آپ کو نہیں بتائے جائیں گے کل صبح آپ کو جو ہے ریٹ جو جب جہاں پہ یہ سینٹ والی مارکیٹ کلوز ہوگی تو وہ کل صبح کو آپ کو بتا دیا جائے گا وہ ویڈیو لازمی دیکھا کریں کیونکہ اسی سے پتہ سلے گا کہ جو ہے ہفتہ اور اتوار کو ریٹ جو ہیں کیا رہنے والے ہیں تو دو دنوں کے ریٹس کا تائیون جو ہے وہ ویڈیو کرتی ہے تو آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا باقی زندگی میں انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے انجائیمنٹ بھی ضروری ہے آج چھٹی ہوگی دوستوں کو تو انجائے کیجئے کافی سارے دوستوں کو باقی آج میں جو ہے دوپہر کو ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا میلہ لگا تھا تو وہ میلے کی ایک ویڈیو بنائی تھی وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا آج از ویڈیو کو تو وہ آپ انجائے کیجئے گا وہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا بہت آپ کو اپنا بچپن یاد آ جائے گا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ